بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرین کا حاملہ عورت اور اس کے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے اور چان گرین کے وقت اس کو کیا کرنا چاہیے جب کبھی بھی چان گرین ہوتا ہے تو عورت اس کے بچے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سوال کو لے کر عورت کچھ مکش کا شکار ہو جاتی ہے اس میں عورت کو کیا کرنا چاہیے اس میں شارپ چیزوں کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے جیسے چھوڑی اور کانٹے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آرام سے ایک جگہ لیٹنا چاہیے اور کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ماں کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس سے آنکھوں کے اوپر اثر پڑے اور زیادہ تر الیکٹرونک چیزوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ چان گرین کے وقت چان سے نیگٹیو ریزس نکلتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں لہٰذا الیکٹرونک چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس وقت کو آرام میں اور عبادت میں گزارنا چاہیے اس میں نمازِ حضوف بھی پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس سے اس کے منفی اثرات سے معافی بھی مانگتے ہیں لہٰذا جب آپ کا اس دن کسی بھی ڈاکٹر کا میڈیکل کا اپائیمنٹ ہو تو آپ اس کو بھی کینسل کرے دیجئے اور نیکس کسی ڈے میں رکھ دیجئے مختصر یہ ہے کہ چان گرین کے وقت عورت کو زیادہ تر تحمل سے آرام سے اور سکون سے اس وقت کو اپنے گھر میں ہی گزارنا چاہیے اور عبادت میں گزارنا چاہیے اس سے ماں اور بچے کی صحت قائم رہتی ہے اور منفی اثرات سے وہ محفوظ رہتی ہے دعاوں میں مجھے یاد رہیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی موسیقی